موسیقی 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 عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے سینئر نیب صدر الہاج عمر خان گردیزی سے ملنے ان کی رہشگاہ پر پہنچے عمر خان گردیزی نے خود آ کر گیٹ پہ استقبال کیا موسیقی 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 خان صاحب آپ کی زرہ میں پیدا ہوئی؟ زرہ خشاب نیلی کے دول کے آرارا پر پاری کا علاقہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے پاری آرارا ہے چوٹا سا گاؤں ہے بچے سو گار پہ لیکن بہت اچھے نظارے پہ پاری پہنچے پہاڑوں کے پس ماندہ علاقہ میں جنم لینے والا عمر خان آج ایک مشہور سیاسی ویسلسلیل اور سمالی شخصیت بن گیا یہ تمام سفر تیر کرنے میں کیا مشکلات پیش ہیں دیکھو بیسیکل تو عام غریب تھے اس کے لیے کاف سارا مزدوری میند تو کولے کے کانون مزدوری کرنا تو ماں باپ کی دعاوں سے اللہ تعالی اس میں کامیابی دی ہے آپ نے خود بھی مائنوں میں کام کیا؟ ہاں کامیاب سارا مائنوں میں خود کام کیا دولے والے کام کیا عمر خان گردیزی آج عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کا سینئر نیب صدر ہے یہ کیسے موقع بس پارٹی کا شوق تھا سیاست کا تو کچھ سے پہلا چار سا پیپت پارٹی میں رہے ہیں اس سے بات عوامی نیشنل پارٹی میں آئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے وابس کی کب سے ہے؟ دو آزار تیرہ سے عوامی نیشنل پارٹی میں آپ بطور کارکولہ شامل ہوئے یا کسی عوضے پر؟ ہاں جلہی عوضے پر شروع سے شمولیت تھا پر کارکردی میں دے کے تو پارٹی والے انہیں مہربانی کیے انہیں نے پنجاب کی نیب صدر بنایا ہے پر اس سے بعد کچھ جل سے وہ رہرہ کرایا ہے انٹر پارٹی کے لیچنل ہو گیا اس میں سینر نیر صدر کا عوضہ دیئے اور جو پارٹی والے پنجاب کی ہماری جیتنی بھی عوضہ دار تھے انہیں مہربانی ہماری مقابلے میں کوئی آیا نہیں تو دو بار انٹر پارٹی کے لیچن ہوئے تو سینر نیر صدر کا عوضہ دیئے بطور سینر نیر صدر عوامی نیشنل پارٹی آپ نے کبھی خود بھی کوئی ایلیکشن لڑا ہاں میں نے خود بھی اس طفح ایلیکشن چکوال سے لڑا ہے اور یہاں پہ بلتیارتی لیچن میں کب سارے بندے کڑکی ہیں پشاب جلے سے کوئی بلتیارتی لیچن میں کوئی پانچ سٹی بھی چیتے اور یہاں پہ خوش آپ سے میرے بھائی مادر خان وہ جنرل لیکشن میں ہر دفعہ حصہ لیتا ہے آپ متعدد بار نواز شریف شباز شریف اور بلاوت بلتو زرداری اور مریم نواز سے ملت چکی ہیں کیا کبھی ان لوگوں نے آپ کو اپنی پارٹی میں دعوت دی ان سے ملنا بھی جو این آئی ہے اب آپ انشنل پارٹی والوں پرائیلینوں کا نربانی کہ انہیں نے مجھے ایتنا بڑا ہوتا دیئے اور ان کے ساتھ ان سے بھی ملکات ہوتے ہیں اور میٹنگ بھی ہوتے ہیں تو سرک اپنا پارٹی کی جو میٹنگ اس کی بھی میں خود شرکت کرتا ہوں تو یہ پارٹی والوں کی مہربانی ہے اور دوسرا ہار پارٹی کی خواہش ہوتے ہیں لیکن مجھے اپنا آوامشنل پارٹی ہے عزیز آپ ہارے تھے یا جیتے تھے؟ اس طبعہ تو ایسے لیکشن ہوئے جو جیتے تھے وہ ہار گئے جو ہارے تھے وہ جیتے تھے آپ ایک بیرک وقت کاروباری بھی ہیں سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی خدمات اور سماجی خدمات آپ کے کاروبار پر کوئی اثر ناز ہوتی ہیں؟ نہیں اس کی کاروبار بھی ضرور ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ کس سیاست میں تھوڑا بھلا خرچی بھی ہوتے ہیں تو اس کے لئے کاروبار بھی چھوئے ہیں وہ بھی ضروری پرچھاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے اچھا خام صاحب یہ بتائے آپ ہر وقت سادہ لباس دیسی لباس اور یہ سرخ رومان آپ کی گلے میں رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ کو کبھی سرخ رومان کی بغیر نہیں دیکھا گیا؟ یہ تو اپنا پارٹی کا نشان سرخ یہ پربانی کا نشان اور پارٹی کا نشان اس سے بغیر سکنوں نہیں زلہ خوشاب میں کھیلوں کو فروق دینے میں پارٹی کا نشان سرخ یہ پربانی کا نشان اور پارٹی کا نشان اس سے بغیر سکنوں نہیں زلہ خوشاب میں کھیلوں کو فروق دینے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے باوجود جب یہ الیکشن آتا ہے آپ کو وہ ووٹ نہیں ملتا جو ملنا چاہئے تو پھر بھی آپ یہ سفر جاری رکھیں ہیں کبھی دل نہیں ٹوٹا دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ یہ ان نوجوانوں کو آگے لانے کا مقصد چھوڑ دوں نہیں مجھے شوق ہے کہ یہ جو ہمارے ناجوان ہیں ان کو اور کیلوں میں آ جائے اور ایسے کاموں سے نہ ایک کیل جو ہے ایک اچھی چیزی سیحت کی بھی لیے اور آگیا جائے میں رئی کوشش ہے کہ ہمارے کشاہ والے پاکستان لیور کے لاری بنے اور انڈرنیشنات بنے ہمارے ان کے ساتھ خواہش ہے کہ ان کو جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ان کے اب تاون بھی کریں اور ان کے افضائی کریں آپ خود تک مزدور رہے ہیں آپ ہر سال ہزاروں مستقیم کو راشن تقسیم کرتے ہیں اس کی وجہ آپ کا ماضی ہے یا دل میں خوف خدا ہے ماضی ہم نے غربت دیکھ رہے ہیں کہ کسنا غربت سے زین کی گزرہ ہوتا ہے تو وہ سے بھی آنکھ بنتا ہے کہ جو قریبے ان کی مدد کرنا دل سے شوق کریں میں ہمارے جتنا اور جتنا کرے دل کرتا ہے کتنا اور کرے جتنا ہمارے ساتھ ہو تو اتنا آماری بھریبوں کو مدد کریں اور ان کا سمہ کریں عوامی نیشنل پارٹی پہ ہمیشہ ترکیل ہوئی ہے بعض لوگوں کے درمیان یہ غدار وطن ہیں غداری کا لیبر بھی لگا اس بارے کیا پھینگی؟ عوامی نیشنل پارٹی یہ تو باسے ہر پارٹی آج کا تو ہر آدمی سے یہ غداری کا لیکن باچہ خان بابا اور ولی خان بابا کا جو خصمات تھے اس وجہ سے تو ہم عوامی نیشنل پارٹی میں ہیں جب غدار تو واسے آپ کو علم ہوگا جب پاتمجنہ کا لکشن تھا اور آئیو خان کا لکشن تھا تو اس ٹیم پہ بھی ولی خان بابا نے بہترامہ پاتمجنہ کے ساتھ دیئے اور اس کی بہت پور اس کی مدد بھی کی ہے ووڈ بھی کی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بوٹ والی زور وقت ہے وہ نے آئیو خان کو چیتا ہے اور پاتمجنہ بیوس ہو کر اس نے اپنا جو انتخابی نشان تھا وہ بھی ولی خان بابا کو دیا ہے اور باچہ خان بابا کو لکب دیا ہے پخریاب غان تو اگر ایک پاتمجنہ کے ساتھ ساتھ دے اور آئیو خان کے ساتھ بھی بہت خود اے سے اندازہ لگائیں کہ مہبوبی وطن کا ہون ہے جموریتی کا ہون ہے آپ نے بتایا کہ تیلے پیپلز پارٹی میں تھے یہ آپ اغامی نشتر پارٹی میں ہیں دوسرے جماعتیں بھی موجود تھے دوہ دا پیر میں طریقہ حساب پاکسان اسلام علیون اور پہسار کی بوسیوں میں آپ نشنل پارٹی عوامی نشنل پارٹی کا حصہ کیوں بنیں آپ میں میں کیا دیکھا عوامی نشنل پارٹی کی جو اولی خان بابا کی اور باچہ خان بابا کی جو چالیس سال تیس سال جو پہلے باتیں کر رہا تھا ان کو متنظر رکھے تو اس سے باتہ سر ہو گیا کہ واقعہ وہ حقیقت بولتا تھا ولی تو نہیں تھے لیکن وہ کی درجہ ولیوں سے کم نہیں تھے وہ جو اٹواز جو بات کر رہا تھا آج دیکھو ملک کی وہی آلات ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چہات نہیں پسات ہے تو چالیس سال کے بعد ہم نے ان کو ردل پسات نام دے لی ہے تو اس وجہ سے اس کی جو بھی بات ہے آج کو دیکھو واقعیقت ہے اس لئے اولی خان بابا اور باچہ خان بابا کی نظریہ پہ چلنا اگر ابھی بھی ہمارے ملک اس کی نظریہ پہ چل جائیں گے تو انشانہ خوشانی ہوگا موجودہ حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں نگائی ختم کر پائے گی اور کیا یہ حکومت چل پائے گی پانچ سال پورے کریں گی حکومت تو مجبوری ہے ایسے لگتا ہے کہ پانچ سال پورے کریں گے اور منگائی جو ہے نا منگائی تو ان کی گلے میں پڑ گیا ہے منگائی تو چلتا رہے گا تو بریم نواز بھی اچھا کام کر رہا ہے پلحال تو ہمارے تو یہ دعائی جو بھی پاکستان کیلئے اچھا کر رہے تو اس کے ساتھ تو ہم چلتا بھی ہے اور ان کو دعاق بھی دیتا ہے جو عوام کے خیال رکھیں پارٹی کا تیبی تیل میں وزیرالہ بھی منتخب ہوئی تھا تو وہ دو جو تھا اس کا ملکمین ہے جو ابھی نشد پارٹی میں وزیرالہ شکری جب آئیدر خان نے وزیرالہ تھا تو اس سے پہلا خیبر پختن خان میں نویں نشدی بنے تھے ساٹھ سال میں آئیدر خان جب بن گیا تو دس اس نے اور بنائے اسی طرح کال جے سب کچھ دشتگردی کے سامنے تھا اس کے باوجود جو آئیدر خان نے کام کی ہے جو یہ ورڈ ٹوٹو ہوا لی تھے یہ ہسپتال میں آئیدر خان نے بھی مثال کام کی ہے اس کی مثال نہیں کچھ دور میں نے اتنا کام نہیں ہوئے جو آئیدر خان وزیرالہ نے کیا اگر عوامی نشنل پارٹی کو پنجاب میں موقع ملے وزیرالہ شکر تو آپ کیا کریں گے عوام کے لیے وہ تو حضرت علاہ وقت لائے تو عوامی نشنل پارٹی خلقوں کے خزمت کردے والی پارٹی یہ غریب و کام درد پارٹی ہے تو انشاءاللہ پنجاب کے عوام پوشان ہوگا کیا آپ نے کوئی صوبائی مرکزی دفتر بھی بنایا ہے آپ جو پنجاب کے سینجر نیف صدر ہیں ہاں ہم نے دو طرف پہ کام شروع ہے تیار انشاءاللہ اندوسر مائی تک تیار ہو جائے گا اور ہمارا ہی رہا ہے کہ اس کی افتدا کی بھی ہے نیت خان حسین صاحب اور احمد منی صاحب کریں پریس کلاب خشاب کے لیے روانہ ہوئے موسیقی پریس کلاب پہنچنے پر صدر عزیز الرحمان اور پریس کلاب کے دیگر عدداران اور ممران نے پرتفاق استقبال کیا موسیقی مکامی صحافیوں سے گپ شک لگائی صدر پریس کلاب خشاب عزیز الرحمان نے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی اور علاقے کے مسئل سے اگاہ کیا موسیقی 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 یادگاری پودہ لگایا موسیقی اور دعا کی صدر پریس کلاب عزیز الرحمان نے پریس کلاب کے مختلف جونٹ کا دورہ کروایا موسیقی 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 بعد ازان پریس کلپ کے صدر اور عدداروں نے الودا کیا موجودہ حکومت افغان نیشنل کارڈ افغانیوں کو نکار رہی ہے اس میں حکومت پاکستان کا کیا نفع اور کیا نقصان ہے کیا ان کو نکالنا چاہیے یا نہیں اس بارے عوامی نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے اے نے پاچ بہت اہم سوال کیے ایک تو ہم نے پاکستان کا سوچتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے ہم نے اس سوال کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف عوامی نیشنل پارٹی کا موقف تو اپنے جگہ پہ اوپی شیئر کریں گے لیکن اس فائدہ نقصان پاکستان کے اپنے ذکر کیے افغان نیشنل پارٹ کو اگر نکال رہے پاکستان تو اس میں پاکستان کا نقصان ہے نقصان ہے نقصان ایسے ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ افغان بھائی کام کر رہے یا ادھر ہے اس سب کاروبار پہ ہے اور ایسے کاروبار پہ ہے کہ یہاں کی لوکلوں کا جو اپنے لوکل پاکستانی ہیں ان کے افغان بھائی کام کر رہے ہیں پہ کوئی رقاوٹ بوجھ نہیں ہے ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بٹوں پہ مزدوری کر رہے ہیں یا ایسے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو انہیں اپنے پیسے لگایا ان کے ڈنک پرے یا ٹرانسپورٹ وغیرہے ہیں تو وہ مشکل سے کام وہ خود کر رہے ہیں تو اتنا عرصہ پاکستان نے ان کو میمان نوازی دیئے ہاں ابھی اگر ان کی طالبانوں کے ساتھ نرازگی کے وجہ سے ان کو نکالنا ہے تو یہ بہت بڑے غلطی ہیں کیونکہ طالبان تو جب افغانستان پہ قرض کرتا تھا تو یہ خوشتہ جہشتہ ڈیلی کو پتا کرتے ہیں وہاں اس ٹرپی میڈیا والوں کو اس چیز کے مضمت کرتا تھا کہ یہ نہ کرو جب تک یہ ادھر سے نکالیں گے تو یہ سب جا کے جو پاکستان کے محال پر اگر یہ ادھر رہے گے تو یہ ملکی خیرخواہ ہے اس ٹیکس دے رہے سب کچھ ادھر میں کوئی بھی ایسے وانکارٹ والے نہیں جس کو پاکستان پیسے دیتا ہو یا تنخواہ دیتا ہو یا ہماری کوئی ایسی جگہ پکڑا ہو جس پہ وہ ملازمت کرے وہ سکواٹ آئے ہمارے جو اپدے ہیں عوامی اور جے ہوتا ہے اس سفر کام کر دے کہ وہ کام آمکار نہیں سکتے اس لئے ان کو ایک تو ان کو نکالنا ساتھ پیسے لے جائے نہیں اور ہائے ابھی تو جیتنا وہ جو چیزیں خریدتا ہے استعمال کرتے ہیں پاکستان کو ٹیکس ملتا ہے تو اور دوسرا وہ پاکستان کے امدار دے اگر ان کو نکالے تو پاکستان کے ساتھ ان کی ناراضگی ہو کر جو پاکستان کے خلاف ان کی ساتھ میں کڑے ہو تو اتنا زیادہ تعداد ہم آپ نے کیوں ان کو ناراض کرے دوسرا اس ساتھ جائے گے تو پیسے ساتھ لے جائے گی کیوں تو ان کو رہنا چاہیے آہ ان کو جو بلکل پاکستان کی نقصان میں ہو یا اس کو ٹیکس نہیں لیتا ہو یا کوئی انتہا پسندی کے ساتھ ہو یا کوئی غیر کام نہیں ہو تو ان کا چاہم بین کریں ایسے نہیں کہ سب کو نکالے ہیں پاکستان کی لیے نمسان اور یہ ہی عوامنیشنل پارٹی کے بھی یہ موقع ہے ہمارے جمہوری پارٹی ہے اب تو یہ بولتا ہے کہ ہمارے کاموں میں یہ ہے کہ جو بندہ جلدہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اسی ملکل اس کے تو تیس تیس چالیس چالیس سال ہو گئے ان کو سب کو یہاں پاکشنہ تکار مننا چاہیے اور پاکستان کو اس سے پائدہ اٹھانا چاہیے ان کو ایسے ایسے جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے جو پاکستان کے پاہدہ ہو پاکستان کے عوام کا پاہدہ ہو تو ان سے کام لینا چاہیے نا ان سے مراز کی بنا حکومت پاکستان اور حکومت افغان کے درمیان کشیدگی چاہی ہے اس کشیدگی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے ہاں یہ کشیدگی جو چل رہی ہے یہ واقعی ہے دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑا مخصان ہے ایک پاکستان اور افغانستان افغانیوں کا دوسرا اگر پاکستان ہے تو پاکستان کی بھی ساتھ بہت بڑا بارٹر ہے افغانستان کا اور افغانستان کی پیچھے پاکستان بہت بڑنام بھی وہ ہے بہت اس کی وہ پاکستان کی وجہ سے کاف سارا یہ مسئلہ بنے لیکن پاکستان میں جب تک پاکستان یہ کوشش کریں بڑے جو بڑے بڑے افغان تعدہ اور سب یہ کوشش کریں کہ افغانستان میں جمہوریت لائے ادھر لیکشن ہو ادھر ایک عوام کے رائے کی حکومت بن جائے تو پھر انشاء اللہ پاکستان کو افغانستان کی عوام سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ابھی تو افغانستان پہ ایک قبضہ ششتام ہو گیا ہے ایک رائے نہیں ہیں کہ اگر ابھی بھی لیکشن ہو جائے جو موجودہ کنے نے قوضہ کی ہے کون کے ہاتھ میں نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی بڑے افغانستان میں جب تک لیکشن ہو جائے پورا افغان کون کا رائے ہو جائے تو افغان عوام جو ہے وہ پاکستان کے اندر میں پاکستان کی دشتر ہے موسیقا موسیقا موسیقی ایوبا حاکی اسٹیڈیم کے لئے روانہ ہوئے اسٹیڈیم پہنچنے پر بابا حاکی بابا محمد شفیق خان ملک خرشی دوان رانہ محمد وسیم بابا شفیق حاکی اکیڈمی کے ہیڈ کوچ لالا عبدالغفور نیازی اور سرفراز مغل نے استقبال کیا اس موقع پر پاکستان حاکی ٹیم کے نیب کپتان محمد عبداللہ بھی موجود تھے جنہوں نے معزز میمان کو خوش شامدید کہا موسیقی محمد شہیر کرمانی جو کہ حالی میں ہالینڈ کے خلاف پاکستان کی نمیندگی کر چکے ہیں معزز میمان کے ساتھ ان کا بھی تعرف کروایا گیا میچ کے دلچسپ مناظر دیکھیں موسیقی 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 مائنز کے دورے کے لیے گھر سے وادیے سون کے لیے روانہ ہوئے رستے میں خوبصورت دلکش مناظر دیکھنے کو ملے جی خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی شادیہ کی ہیں پٹھان تو زیادہ شادیہ کرتے ہیں تین چار لیکن میں دو شادیہ دونوں میں اگر جگڑ ہو جائے آپ کس کی درف داری کرتے ہیں جگڑے کے دوراں دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ابھی پھر دونوں جو ہو جاتا ہے تو ڈاڑے ہو جاتا ہے کتنے بچے ہیں دونوں میں سے سات دو بیٹی ہے اور پانچ بیٹی ہے کیا مستقبل میں آپ اپنے بچوں کو بھی سیاست ملائیں گے بس اب تو کوشش کرتے ہیں پھر حال تو پڑتے ہیں کیا کرے پٹھانوں کی زیادہ بیٹی تو جو ہے کاروبار میں چلا جاتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں آپ کتنے بھائی ہیں سات بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ کے بھائی آپ کے کاروبار میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی والدہ بھی حیات ہے تو والدہ کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے کس بیٹے کی طرف زیادہ پیار ہوتا ہے سب کے ساتھ اس کے پیار ہے لیکن وہاں سے ہار بھائی اس پر کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں کہ آپ اس کے خیال رکھتے ہیں لیکن زیادہ چھوٹے بھائی پر زیادہ خیال ہوتا ہے اب سارے بھائی ایک جگہ ہی رہتے ہیں ہاں ایک ہی گار میں رہتے ہیں ساتھ نشیرہ پہاڑی میں پہاڑوں کے حسین نظاروں نے سما باندھ دیا سنگلاخ اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مائنز پر پہنچے مائنز پر پہنچنے پر مزدوروں نے پرتفاق استقبال کیا موسیقی مائنز کی تمام تر صورتحال سے ہمیں اگاہ کیا گیا یہ مائن پندرہ سو فٹ لمبائی پر مشتمل ہے یہاں کام کرنے والے پڑے دل کے مالک ہوتے ہیں چھوٹے دل کے مالک لوگ یہاں کامیاب نہیں ہوتے موسیقی موسیقی باشا اللہ یہ سب جو ہیں ہمارے کرکے جوان ہیں اس پاڑک میں جو ہیں یہ عام بندے کا کام نہیں ہے اس طرح نرو کا کام ہے یا اندر اس میں تقریباً تینہ ہزار پوٹ اندر یہ کول کٹتے ہیں گینٹی کے ساتھ یہ اسٹیو روزہ کول کے ابھی افتاری کے ٹیمز دیکھے انہیں نے روزہ کول کر پھر اندر کام کر رہا ہے یہ ان کے منیجر صاحبی یہ زیطلہ ان کے میٹ ہے عطاولہ ہے اور یہ جوان یونس خان ہے اور ساتھ ان ٹیمیں دو تین ٹیمیں ہیں ان کی ذموار جو ہے وہی افتاری کر رہا ہے تیار ہو رہا ہے مزید بتایا گیا یہاں سید کی تمام سہولیات میسر ہیں مائنز کا دورہ کرنے کے بعد گھر کے لیے روانہ ہوئے اب تک کے لیے اتنا ہی مصید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائل ٹاوٹاالجزیرانیوب ٹا�� trabajے ٹاوٹا ٹایم ٹاوٹا